بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلیان اما بعد آج صدای اتحاد کرنا ٹکا کے بینر تلے کچھ صدای اتحاد کے ہمارے ذمہ دار حضرات کی مکہ مسجد نیل سندر میں حاضری ہوئی ہے جس میں ہمارے صدای اتحاد کرنا ٹکا کے بانی اور فونڈر مجاہد علی بابا صاحب ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے نائب صدر بنگلور کے صدای اتحاد کرنا ٹکا کے ہمارے مولانا مفت عبد الرحمن صاحب ہیں بومنڈلی سے اور اسی طریقے سے ہمارے شہر سے مختلف علاقوں سے علماء اکرام بھی تشریف لائے ہیں جن میں ماغڑی روڈز سے جامعہ مسجد کے سیکریٹری حضرت مولانا یوسف صاحب قاسمی دامت برکاتہم ٹینگرڈن سے حضرت مولانا زبی اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اسی طریقے سے رام چندر پورم سے حضرت مولانا مفتی منصور صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اسی طریقے سے ہمارے صدای اتحاد کے مجلس شورا کے بڑے اہم رکن متحرک فعال نوجوان ہمارے جناب عارف پاشا صاحب بھی شرکت کرتے ہیں ہماری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں معلوم ہوا مکہ مسجد کے اندر کسی ایڈمنسٹریٹر کی بدتمیزی کی وجہ سے اور ان کی بدکلامی کی وجہ سے ہمیں یہ علم اور ہمیں یہ ریپورٹ پہنچی اور شوشل میڈیا کے طروح میں معلوم ہوا تو میں نے ہمارے صدای اتحاد کے ذمہ داروں سے یہ بات رکھی تو فورا الحمدللہ ہمارے مجاہد علی بابا حرکت میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے صدای اتحاد کے منفیسٹو میں ہمارے عزائم اور ارادے میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی مسجد میں کسی امام کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی ہوگی وہاں ہماری صدای اتحاد کی ٹیم کھڑی نظر آئے گی انشاءاللہ تو اسی مقصد کے تحت اور اسی عظم اور ارادے کے تحت ہم لوگ یہاں الحمدللہ اظہار یک جہتی امن کا پیغام اتحاد کا پیغام لے کر آپ تمام کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں نیل صندر یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی ماشاءاللہ تعداد یہاں پر آباد ہے اور نیل صندر میں بالخصوص مکہ مسجد کے کاموں کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور ان کاموں کی سرپرستی ایک نوجوان عالم دین متحرک فعال جن کا ماشاءاللہ پورے ملک میں ایک اچھا نام ہے اور علمی حلقوں میں ایک ان کی پہچان ہے میری مراد حضرت مولانا مفتی زہیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں اور میں ان کی تعریف موپر نہیں کرتا بلکہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حضرت مفتی زہیر صاحب اور یہاں کے جو نوجوان حضرات ہیں ان کے کاموں سے بہت زیادہ متاثر ہیں سب سے بڑا کام تو یہاں پر مدنی دسترخان کا چل رہا ہے ایک لنگر خانہ ماشاءاللہ یہاں پر مکہ مسجد نیل سندر میں چلایا جا رہا ہے اور امت کے اندر ایک اتحاد کا پیغام ماشاءاللہ یہاں سے دیا جا رہا ہے کتنا عظیم کام اللہ کے نبی علیم السلام کے نام سے منصوب مدنی دسترخان کتنا پیارا نام اس کا رکھا گیا ہے جس میں سبھی جاتیوں کے لوگ بلا تفریق مذہب لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں اور بہت دعائیں بھی دیتے ہیں اس کا چرچہ ہم ہر جانب سن رہے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں نیل سندر کے اندر کہ یہاں پر جو نوجوان بچے نشے کی علت میں جا رہے ہیں ان کو چھڑانے کے لئے بھی مفتی زہیر صاحب اور ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے بارے میں میں کیا بتاؤں کہ ایک چیز بہت کم ایسے علماء اور ایسے ائمہ اور خطبہ ہوتے ہیں جو صرف مسجد کے حد تلق رہ کر کام نہیں کرتے بلکہ الحمدللہ مسجد سے باہر نکل کر عوام کے بیٹ میں رہ کر کام کرتے ہیں صرف ولی المسجدی کی ولی المسجدی امامہ کے تحت کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ولی ناسی امامہ کے تحت کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے امام بن کر کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے علماء کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوتی ہے بدکلامی ہوتی ہے بدسلوکی ہوتی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو علماء کا مقام معلوم نہیں ہے اب ایک تو پورے ملک کے اندر اوقافی املاک کو لے کر ایک بڑی جدو جہد چل رہی ہے علماء بڑی بڑی جماعتیں تنظیمیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرناٹکہ کے اندر ہمارے مجاہد علی بابا و صدایت تحت پلیٹ فارم کے تحت وقبوٹ کے سلسلے میں بہت زیادہ بیداری لانے کی کوشش کی گئی ہے وہاں چل رہے مسائل کو لے کر بہت زیادہ اویرنس عوام کے درمیان میں صدایت تحت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم لوگوں نے کریٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ملک بھر میں بڑی بڑی جماعتیں ماشاءاللہ آل انڈیا مسلم پسل اللہ بورٹ بھی ایک تو اوقافی املاک کے تحفظات کے سلسلے میں کتنی محنت کر رہے ہیں اوقاف کے جائدات کو بچانے کی کتنی محنت ہو رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی وقبوٹ کے اندر ایسے ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ وقف ایک دینی مسئلہ ہے ایک شہری مسئلہ ہے اور پھر وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مساجد کا دبر احترام کیسے کرنا ہے کیسے کیسے لوگوں کو اپائنڈ کر دیتے ہیں کہ جن کو علماء کا مقام معلوم نہیں مسجد کے آداب کے بارے میں معلوم نہیں ہے یہ بڑے ہی افسوس کا مقام ہے تو میں اوقافی اعلیٰ اہدے داروں سے اور بالخصوص ریاستے کرنا ٹکے جو مینورٹی کے چیئرمن ہیں وگ بوٹ کے جو چیئرمن ہیں جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے ایڈمنسٹریٹرز کو اپائنڈ کریں جو علماء کے مقام کو جانے علماء کی بدتمیزی نہ کریں علماء کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی نہ کریں بدگوئی نہ کریں جیسے کسی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سکراب کے کارخانے میں یا کسی جو ہے نا ٹھیلے کی دکان میں یا کسی پنچر شاپ میں گالیاں دے کر جیسے کسی کو بلایا جاتا ہے دو کپ چائے لاؤ دو کپ بڑے لاؤ دو بھنڈے لاؤ اس طرح سے جو ہے نا علماء کے ساتھ آپ اگر جو ہے نا کلام کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے تو اس لئے اس ایڈمنسٹریٹر کے بارے میں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وک بوٹ کے چیئرمن سے وک بوٹ کے جو مینورٹیز کے جو ذمہ دار ہیں اعلیٰ عہدے پر جو لوگ فائض ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپائنڈ کریں جو ان کے مقام کو جانے پہچانے کوئی بھی ادنی ڈاکٹر بنتا ہے تو باقیدہ امتحان دے کر پاس ہوتا ہے لائر بنتا ہے امتحان دے کر پاس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسے ہی ڈگری حاصل نہیں کر لیتا بڑی محنت کرنے کے بعد جو ہے نا اسے ڈگری ملتی ہے اور پھر باقیدہ ڈگری لینے کے بعد اگر وہ اپنے کسی ڈگری کے تحت اپنے وہ سبجیک کے تحت نوکری کے لئے جاتا ہے تو وہاں بھی اسے امتحان دینا پڑتا ہے تو آپ باقیدہ امتحان لیں کہ یہ عالم کی قدر جانتا ہے نہیں جانتا ہے یا عالم کے مقام کو یہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نا اپنڈ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نلسندر کے اندر کچھ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں خامخا کا ٹینشن کر رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی درست کام نہیں ہے یہ بھی اچھا کام نہیں ہے دیکھئے اختلافات سے کیا ہوتا ہے امت کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اختلافات سے کیا ہوتا ہے امت کے اندر لڑائیاں جھگڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں اختلافات کیا ہے ایک زلت کا سبب ایک موت کا سبب ہے اختلافات جو ہے نا وہ قوم کی کمزوری کی ایک علامت ہے جبکہ اتحاد کا ہمیں درس دینا چاہیے ہمیں لوگوں کے درمیان میں اتحاد کو عام کرنا چاہیے اتحاد میں عزت ہے اتحاد میں طاقت ہے اتحاد میں ماشاءاللہ قوم کی بلندی ہے اور قوم کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے اتحاد کے اندر وہ چھوڑ کر خامخہ جو ہے نا مساجد کے اوپر نظریں جمعنا اور عیمہ پر جو ہے نا وہ خامخہ عیمہ کو ٹینشن دینا خطبہ کو ٹینشن دینا اور خطبہ اور عیمہ کے ساتھ بدسلوکی کرنا بدکلامی کرنا یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے اگر کسی بھی امام کے ساتھ صرف مفتی صاحب کے ساتھ نہیں کسی بھی کہیں بھی کسی بھی مسلک کے امام کے ساتھ بھی اگر کوئی بتتمیزی ہوگی تو انشاءاللہ صدا اتحاد کو آپ وہاں کھڑا پائیں گے انشاءاللہ اور ایک بات میں آخر میں ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھئے کہ یہ مسئلہ صرف مفتی زہر صاحب کا نہیں ہے ہمارے ائمہ اتنے صبر والے ہوتے ہیں ہمارے خطبہ اتنے صبر والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر علماء کی ناقدری ہوگی اور اگر علماء کے ساتھ بدتمیزی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جو ہے نا عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں تو اس لیے یہ علاقے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ایسے جو لوگ ہیں شرارت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنے امام کا تحفظ بھی کریں تو میں آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت مفتی زہر صاحب کا پہلے ہی سے تحفظ کا جو کام تھا وہ کیا اور پھر ہمیں معلوم ہوا ہم آئے ہیں جو بھی انشاءاللہ ہمارے سے بند پڑے گا ہم لوگ وہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی بھی امام کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ نائن صافی ہونے نہیں دیں گے اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ جو ہے نا بوٹ کے ذمہ داروں تلق پہنچانے کے لئے ہمارا تعاون فرمائے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہت افسوس کی بات جس طرح سے ویڈیو ویرل ہو رہے ہیں نیس اندر کے اندر جو مکہ مسجد ہے اس مسجد کے اندر جو حادث پیش ہوئے اس سے بہت افسوس ہوا کہ یہ مساجد کی کچھ ذمہ دار ہوتی ہیں وہ ذمہ داروں کا بھی ایک کام بنتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کون ایڈمنیشٹر تھا کیا میں میں تو تو ہوئی جس طرح سے دھکا مکی ہوئی اسے ایک ہسی مزاق غیروں میں بات چلے جا چکی ہے اب یہ سارے کھیل کی پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کروانا تھا اس سے پہلے ایک بری مسجد کا ہوا پھر یہ مسجد کا نام آیا پھر کوئی دوسری مسجد ہے سارے مساجدوں کا نام آیا سب کے اوپر ایکشن کی بات ہو رہی ہے جو یہاں ہمارے آپس میں ایک دوسرے بھائی بھائی کو جو یہ لڑوا رہے ہیں فیاض غیر نہیں فیاض بھی ہمارا ہے محلے کا ہر بچہ ہمارا ہے ہم دوسروں کی باتوں میں آئے بغر ہم ایک ہو کر کے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے نا یہ ہمارا محلہ ہے ہماری مساجد ہے ہمیں یہاں کے ذمہ ہمیں کیا مطلب ہے کہ جا کر دوسروں کے پاس اپنا ہاتھ پھیلائیں کیا ہمارے میں تھی سمجھ نہیں ہے یہ تھی دور اندشی نہیں ہے ہمارے میں کہ ہم فیصلہ کر لیں آپس میں ارے بھئی ہماری قوم بھولے بھالی ہے جذباتی ہے اسے جو بات دو باتیں اچھی سمجھ میں آتی تو بھیگ جاتی ہے یہ ہماری قوم کی کمزوری اب یہ دیکھو عالم کے پر جاہلوں کی حکومت میں قائل ویڈیو میں بول چکا ہوں تابع امام کے صرف نماز کے وقت نیت جیسے نماز کا وقت قتم ہوتا ہے امام تابع ہو جاتا ہے کمیٹیوں کے یہ کوئی سی جہالت ہے مہراب امیمبر نبی پاک جو کھڑے تھے وہ نصیب ہوا صرف علماء کو اس نیت سے وارث الانبی آئے اب ان کی یہ توہین اب جہالت اس خدر یہ ساری باتیں میں نوجوانوں کو سوچنا ہے ایک علم رکھنے والے کا مقام کیا ہے میراب امیمبر پر کھڑنے والے کا مقام کیا ہے یہ کمیٹی جو بن کے بیٹھی ان کا کیا مقام ہے ان کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا حیثیت ہے دیکھو پہلے اسے بند ہونا چاہیے آجیزہ نہ محلے سے گزارش ہے بہکا ہوئے میں مت آؤ ہمیں سب آپس میں بھائیاں 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 کی سر کا ہمیں سب رہیں گے ہم نے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے ہمارے میں ہمیں سب یہ ہا رہی باہر کی جو سیاسی چالے اسے ہمیں سمجھ کو ہمیں سب ملکو اس کا بخابلہ کرنا ہے بس یہ بات بلتے ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مزید نیل سندر کی صورتحال دیکھ کر اور سن کر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور جہاں پر سارے مسلمان متحد ہو کر عقاف کی فکر کر رہے ہیں ایسے موقع پر کرناٹک میں اور بنگلور کے ایک مرکزی مسجد میں اس طرح کا معاملہ پیش آنا بہت ہی افسوس کی بات اب ہم غیروں سے مقابلہ کر رہے ہیں ملک میں اب یہاں اپنے لوگ بھی فتنہ کھڑا کر رہے ہیں وفد کی بہت ساری جائدادیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہے اور جہاں پر اچھی آمدنی ہو رہی ہے اور جہاں پر ایک بیز بن چکا ہے کام اچھا چل رہا ہے وہاں پر لاکر اس طرح کے معاملات کھڑا کرنا اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت کام کر رہی ہے اس لئے اللہ سے ڈرتے ہوئے ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے لوگوں کی عوام کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے الیکشن جل کرانے کی فکر کریں دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساری لشٹ لگی ہوئی ہے اور سارا کام جلد ہو سکتا ہے سارے محلے کی عوام ایک ہے کہ الیکشن جلد ہو اور دو آدمیوں کی بات ہے اور اسے لائر کو رکھ کر الیکشن دیر کرایا جا رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور فتنہ و فساد اور محلے کے مسائل کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اس لئے ہمارے صوبے کے وزیرے جو عقاف ہیں قسم بھی کھائی ہے انہوں نے کہ ہم جو ہیں وفقہ ایک پیسہ جو ہیں کسی کو کھانے نہیں دیں گے تو انہیں چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جہاں پر علماء کے ساتھ ایسے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں تو وزیر عقاف کی ذمہ داری اور مسلم سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پکڑ کریں اسے محلے میں انتشار ہوگا ملک میں انتشار ہوگا اس لئے تمام بنگلور شہر کی عوام سے اور خصوصا نیل سندر کی عوام سے اپیل ہے اور صدای اتحاد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسلک کی جماعت ہو صدای اتحاد جو ہیں اس میں دیوبندی مکتب فکر ہیں بریلی مکتب فکر ہیں شیعہ ہیں سارے مکاتب فکر متحد ہیں کہ اگر ایمہ پر اور مساجد پر غلط حملے کیے جائیں ہم صدای اتحاد ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنے و فساد سے ہمارے ملک کی شہر کی ہمارے صوبے کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ